بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارت کی جو فوج ہے وہ تقریباً چودہ لاکھ کی ہے اب بھارت چودہ لاکھ سے فوج کم کر کے اس وقت آٹھ لاکھ پر لے کر آ رہا ہے اب جانتے ہیں کہ ان کا جو حالیہ ایک منصوبہ سامنے آیا تھا اگنی بد اس کے تحت وہ کام یہ کرے تھے کہ فوج کی تعداد کو وہ کم کر رہے ہیں یعنی پاکستان کی تقریباً ہماری ساتھ آٹھ لاکھ کے قریب الحمدللہ فوج ہے ان کی تقریباً چودہ لاکھ ہے اور وہ بھی پاکستان کے برابر لے کر آ رہے ہیں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج اور چائنہ کی فوج سے ان کا مقابلہ ہے تو اس وقت حال میں وہ کر کیا رہے ہیں وہ کیوں فوج کی تعداد کم کرے یعنی چھے لاکھ فوج کی تعداد جس بڑی جنگ کی وہ تیاری کرے اس کے لئے تو ان کو فوج زیادہ چاہیے یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ ہونے کیا جا رہے ہیں اصل میں ان کا جو بجر جاتا تھا کئی عرب ڈالرز ان کی فوج کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے تہاشا جا رہا ہے اسے ہم نے کوئی فائدہ ہونی رہا تو لہٰذا ہم فوج کا سائز کم کریں تو اب وہ بجٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت کا بہت زیادہ ادھر جاتا ہے اس کو وہ سائز کو کم کریں یعنی چودہ سے آٹھ لاکھ لوگ یعنی آٹھ لاکھ تک لے کر آنے چھے لاکھ کی فوج وہ کم کریں اور اس چھے لاکھ کی فوج کم کرنے کے بعد پلان ان کا یہ ہے کہ ہم نے چار سال کے لئے فوجی بھرتی کرنے ہیں چار سال میں آپ فوجی بھرتی کریں گے اور ان چار سال کے بعد آپ نے اگلے لیول پر ان کو ریٹائر کر دینا بارہ لاکھ دے کر اب یہ چار سال کے لئے کیوں اور یہ کام کیا کریں وہ لے کر آ رہے ہیں اسرائیلی موڈل جو وہ پلائے کرنے جا رہے ہیں جب آپ یہ بتائیے کہ وہ کشمیر کے اندر جی ٹونٹی کانفیس انہوں نے کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بس اس کو مکمل کرنے کے بعد مودی کے الیکشن ہم سر پر کھڑا ہے تو ہم جا رہے ہیں ادھر آپ یہ دیکھیں ہیں کہ دوزار انیس سے لے کر دوزار بائیسا ایک نہیں بھرتی انہوں نے فوج میں نہیں کی یعنی ان کی ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب فوج کم ہو گیا ہے ریٹائر بھی ہو رہے ہیں اور انہیں نہیں بھرتی نہیں کی تو اس صورتحار میں وہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ وہ لے کر آ رہے ہیں اسرائیلی موڈل وہ اسرائیلی موڈل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فوج ہے یہ ہمبر بوجھ بنی ہوئی ہے ہمیں اب اسی کروڑ کی فوج تیار کرنی ہے جی ہاں آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں اسی کروڑ کی فوج وہ کس طرح دیکھیں اسرائیل کی آبادی ہے تقریباً نواسی لاکھ اور اسرائیل کی نواسی لاکھ کی آبادی میں ان کے پاس ریزر فوج اور یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ہر شخص کو فوجی ٹریننگ لینا لازم ہوتا ہے یعنی جب اسرائیل کا قیام ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہماری چاروں طرف دشمن ہے تو ہر بندہ فوجی ٹریننگ لے گا چاہے وہ کوئی ایکٹر ہے چاہے وہ کوئی بزنس مین ہے اس کو ہر قریباً تین سال کی فوجی ٹریننگ لینی ہی لینی ہے تو وہاں پر اگر ان کو جنگی زود پڑتی ہے تو سمجھ لیں ان کی نوے لاکھ کی فوج تیار ہے ایکجرال فوج کا سائز کم ہے لیکن ریزارو ہے اور سارے وہ تیار اب وہ بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر لڑنا ہے تو تمہیں بھی یہی موڈل اپنانا بڑے گا تم اپنی فوج کو تیار رکھو اب وہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ انتہا بسد ہندووں کی پوری جماعت کو وہ فوج بنانے جا رہے ہیں اب وہ کس طرح کی فوج ہوگی یہ وہ ایکچول فوج نہیں ہوگی مثال کے طور پر وہ اب تیاری کر رہے ہیں کہ ہمیں لڑائی کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے یعنی اسرائیلی ان کو کہا ہے کہ آپ ہتھیاروں کے اوپر زیادہ فوکس کریں یعنی آپ روبوٹک چیزیں لے کر رہیں آپ وہ آرمی بلڈ کریں آپ ڈرونز زیادہ لے کر رہیں ہتھیار جنگ جہاز یہ وہ تمام چیزیں دشمنوں کے اندر غدار خرید کر ان کو پیسہ لگائیں اور جو آپ کی ایکچول فوج ہے وہ عام ہندووں کو تیار کریں اس مقصد کے لیے اور عام ہندووں کو اس طرح تیار کریں کہ وہ ہر طرح سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو یعنی وہ ایکچول فوج نہ ہو لیکن جب لڑائی کی زود پڑے تو ان کے دماغ کو آپ اس طرح ترین کریں جیسے انتہا پسند ہندو اس چک بھارت میں جو تقریریں کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس تیاری کریں ہم جا رہے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیل لینے وہ اس کی بھرپور تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عام ہندووں کو ٹریننگ وہ دے رہے ہیں عام ہندووں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیار رہیں اور زیادہ ان کا جو فوکس ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بیس ملٹر ایکوپنٹس یعنی روبوٹک اب وہ لے کر آ رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے اس کے علاوہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو جنگ میں کودنا ہے تو نیٹو طرز کا اتحاد بنا کر کودنا ہے جس میں جاپان شامل ہو آسٹریلیا ہو اسرائیل ہو ان کی بڑی تعدال دے کر ہم میدان میں کودیں گے اور اصل ٹارگٹ شاید اس کا پاکستان نہیں ہے بھارت کو پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایکانومی اس وقت قبر میں جا رہی ہے اور اگر ایکانومی کا مقابلہ کرے تو آپ ان کو میچ نہیں کر سکتے آپ وہ بہت آگے نکل چکے ان کو پھر پرابلم کیا ہے ان کو چائنہ کھٹکتا ہے اور چائنہ کو کھٹکنے کے لیے وہ کاشکر سے جو سی پیک نکلا ہوا ہے وہ اس کو کٹ کرنا چاہتے جس کے لیے ان کو گلگت بلتستان چاہیے اور وہ ازاد کشمیر کی طرف ہے تو اب وہ یہ کام کرے ہیں کہ جیسے ہی جنگ کی زود پڑے تو ہمارے یہ جو سی گروڑ انتہا پسند ہم ہندو کو تیار کریں ان میں سے ہمیں دو تین کروڑ بھی اگر تیار ہو جائے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یعنی کود جائیں چاہے وہ کسی بھی طرح سے جنگ میں چلے جائیں رکھی ہے اب یہ ان کا معاملہ سامنے آیا ہے اور دیکھیں اس وقت جو ان کی تیاری ہے مہورت ان کے نگل چکے ہوئے ہیں سارے پوری تیاری ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیچویشن اس وقت بڑی کمزور ہے پاکستان اس وقت اس حالت میں ہے کہ اس سے بہترین ہمیں موقع نہیں ملے گا اب مودی کا الیکشن سر پر ہے اس نے الیکشن سے پہلے پہلے جو تیاری پوری کرنی ہے وہ بھرپور کرتا جا رہا ہے وہ اسرائیل کو برا رہے ہیں وہ امریکہ کی فوجوں کو بلا رہے ہیں وہ پچھلے ڈیڑھ دو سال سے بس وہ تیاری میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے مہورت نکالے ہوئے ہیں اب وہ چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہیں ہم پر اور وہ جو چڑھ دوڑنے کے لیے ہم پر تیار ہیں وہ اصل میں بڑا بھیانک معاملہ ہے کہ ایک ساتھ وہ حملہ آور ہوں گے دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھئے گا قرآن دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو ملک ایٹمی طاقت ہوتے ہیں اصل میں ان کو نقصانی بجا سکتا یہ تیوری ختم ہو چکی ہے دنیا میں دو سو ممالک ہیں آٹھ سے دس ممالک ہیں جو ایٹمی طاقت کے حامل ہیں اور اس کے علاوہ باقی ہیں کہ آج ساتھ کوئی اس طرح کیا اب آپ اور طرح سے آپ معیشت کا بیڑا گھر کرتے ہیں آپ وہاں پر خانہ جنگی کرواتے ہیں آپ وہاں پر آپس میں لڑاتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں یعنی ملک کی معیشت بٹھا دی اس کے بعد آئی ایم ایف کے انڈر کر دیا اس کے بعد اور بہت سارے کر دیا نکمے نائل نکٹو لوگ لے آئے وہاں پر عدالتوں کا نظام گرا دیا ہے وہاں پر اپنے بندے بھرتی کروا دیا پالسیز کروا دی وزارت خزانہ کو کنٹرول کر دیا یہ اس طرح کی چیزیں اب دنیا کی طاقتیں بیٹھ کر کرتی ہیں اور جب وہ نیچے جلی جاتی ہیں تو پھر وہ ان کو آپشن دیں گے کہ آپ اپنے ایٹمی اساسے جو ہے وہ سرنڈر کریں اب دنیا میں یہ آ رہا ہے آپ سوچئے کہ ایک سو نوے ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے کیا وہ صفحہ ایسی سے مٹ گئے ایک بھی ملک نہیں مٹا ہوا تو وہ ممالک کو کمزور کرتے ہیں کمزور کر کے نیچے لی سطح پر لے کر آتے ہیں اتنی نیچے لی سطح پر لے آتے ہیں کہ وہاں پر احتجاج ہے اب وہ دنیا کے طور طریقے بدل گئے ہیں اگر ایسی صورتحال ہوتی تو آج ایک سو نوے ممالک جال رہے ہیں اب وہ ایٹمی طاقت آپ کی کارسو پر حفاظت اس لیبل کی نہیں کرتے اگر آپ معیشت آپ کی بڑا گھرک ہو رہی ہے اگر آپ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ دنیا کا طریقہ کر رہے ہیں اب وہ جس طرف وہ آ رہے ہیں وہ بلکل اسرائیلی موڈل تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا ہوائی ہے ذہن میں رکھیے گا وہ جاسوس بن کے آئیں گے چاہے وہ پاکستان میں ہے جس طرح کلوشن یاد ہے کیا وہ فوج ان کے ٹرینٹ کا بہت زیادہ بندہ تھا وہ بلکل تھا اور اس کے بعد دیکھیں وہ کس طرح اس طرح کہ ان کے تیاری کے مراحل میں ہے وہ باڈر پاس کرانے والے چیزیں معاملات رکھنے والے وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں لہٰذا وہ پوری بھرپور تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ایکچول فوج وہ کم کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر وہ بھروسہ زیادہ کر رہے ہیں اور اب بڑی جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ان کے تینگ ٹینکس پاکستان کی سیچویشن کو بڑا کلوسلی منیٹر کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچول فوج ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اس وقت ہتھیاروں پر بیسہ لگانا ہے ہمیں دوسری چیزوں پر بیسہ لگانا ہے اور اس کے بعد دو چٹ دونے کے لیے تیار ہے دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں ہماری معیشت کی جو ترقی ہے وہ اس لیے زیادہ نہیں ہو پا دی کہ ہم زیادہ اپنا جو بجٹ ہے وہ فوج کے اوپر لگاتے ہیں لہٰذا ہمیں کم کر کے ہمیں ایکچول چیزوں کی طرف جانا ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں